موسیقی 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 تو یہ تقریباً پہلے رمضان سے شروع ہے اور آج نوہ رمضان ہے ماشاءاللہ تو ابھی تک بارش کا سلسلہ جاری ہے بیچ میں ایک دو دن نہیں ہوئی ادروائز بارش تو ہو رہی ہے یہاں پہ اور ابھی بھی یہ دو چار دن بارش ہی ہے آگے بارش میں بائیک چلانا بھی بڑا کام ہے یہ دیکھیں نا نہ دمچیاں لگائی ہوتی ہیں لوگوں نے اببال بھگائی جاتے ہیں بھگائی جاتے ہیں تو بارش میں دمچی بہت ضروری ہے سوروے کی دمچی لگتی ہے یار دمچی تو بندہ لگوالے یہ دیکھیں جی بفا فیانا ہوئے اوپر بارش سے بچنے کے لیے تو بائیک چلاتے ہوئے نا ویڈیو گرافی کرنا بھی ایک کام ہے کہ آپ نے باتیں بھی کرنی ہے اور آپ نے ٹریفک کی طرف بھی دیکھنے ہیں تو یہ بڑا ہیوی سا کام ہے اب پتہ نہیں گو پرو کا کیا ریزلٹ ہے بارش میں میں نے تو آپ کو بتایا پہلے یوز نہیں کیا آج ہی یوز کر رہا ہوں تو ریزلٹ بھی چیک کریں گے گو پرو کا بارش میں اور بارش بھی انجوائے کریں گے بند روڈ پہ تو میرے ہلمٹ کا شیشہ جو بار بار بھیلہ ہوتا جا رہا ہے نظر آنا بند ہو جاتا ہے ہلکا سا نظر آنا رہ جاتا ہے اس کے اوپر بھی نا وہ جو گاڑی پہ لگے ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو جو پانی ساف کرتے ہیں ہلمٹ پہ بھی ہونے چاہیے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ اڈے شڈے ہیں یہاں پہ ابھی تک مجھے کنفرم نہیں ہے کہ بارش کیپچر کر بھی رہے گو پرو یہاں نہیں یہاں پہ آگے بورڈ آگیا ہے یہاں سے آپ موٹر وے کی طرف بھی جا سکتے ہیں جیٹی روڈ کی طرف یعنی کہ شادرہ کی طرف موٹر وے دوسری طرف ہے اس طرف شادرہ جیٹی روڈ آتا ہے تو اسلام آبا شادرہ جانا تو اس طرف ازادی چونت ہے اس طرف محمود بوٹی ہے اس طرف تو ہم نے جانا ہے ازادی چونت کی طرف بارش یہاں پہ اور تیز ہو گئی ہے تو ایکچلی میرا راستہ کم تھا لیکن میں نے لمبا راؤنڈ کیا ہے گو پرو کے لیے کہ چلو ایک ویلوگ بھی بنا لیں گے آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے موسم کیونکہ اچھا ہے لاہور ہے بارشیں ہیں تو ویسے پاکستان میں آلماس ہر جگہ بھی بارش ہو رہی ہے میرے حیال میں اس طرف اسلام آباد اور شادرہ آ جاتا ہے اسلام آباد کو ہم نے جانا نہیں ہے ابھی بنائیں گے کبھی پروگرام بائیک پر اسلام آباد کا آگے نورٹرن ایریاس کا پھل وقت تو ابھی کوئی پلان نہیں ہے ایسا کچھ حاص اچھا جی تو واغا بارڈر جانا ہو تو اس طرف سے جایا جائے گا واغا بارڈر جلو پارک محمود بوٹی تو یہاں سے ہم تھوڑا سین کیپچر کرتے ہیں تو یہ کتنا پیارا سگیاں بھی ان لوگ انہیں باغ بنایا ہوئے تو اتر کے تو میں نے اس طرف ہی جانے کتنی گرین ری ہے یہاں پہ تو یہ ہے جی ازادی چونگ کا راستہ میٹرو کا پول بھی ہے اور یہاں سے لاہور دیکھیں کتنا پیارا لاہور لگ رہا ہے یہ کوئی سویلر لینڈ کا علاقہ نہیں ہے یہ اپنا لاہور ہے یار میں نے تو یہ پہلی بار یہ رکھ کے دیکھا اگر گزر نہ ہونا تو رات ہوتی ہے تو وہ ادھر راوی ہے اس طرف راوی روڈ بھی ہے تو یہ ہے جی راوی روڈ ازادی چونگ بارش ہو گئی ہے تیز تو وہ آگے راوی نظر آ رہا ہے کیا میرے کیمرے میں نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو وہ دیکھیں راوی نظر آ جائیں موٹر وی بھی اس طرح سے جا سکتے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ میٹرو کا پول ہے یہ مشہور بتی چونگ ہے لاہور کا جہاں پہ سارے بس کے اٹھے اویلیبل ہیں یہاں سے لوکل بسیں کافی زیادہ چلتی ہیں تو یہ حصہ تھا نا جو اوپر سے ہم نے دیکھا ہے ویری بیوٹی فول تو یہاں پہ میٹرو کا پول نہیں ہے لیکن یہاں پہ میٹرو پول سے باہر آ جاتی ہے اس کے آگے پھر پول شروع ہو جاتا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں تو میٹرو کس کس شہر میں ہے میرے حال میں لاہور پشاور اور اسلام آباد تین شہروں میں بنی ہے کراچی میں آئی تنک نہیں ہے تو یہاں سے پھر یہ میٹرو کا پول شروع ہو جاتا ہے نیازی چونگ کے سٹیشن ہے یہ فل گلہ پروگرام ہو گیا ہے بارش کیونکہ تیز ہو گئی ہے دکلا تھا تو سلو تھی یہاں سے ہم سیکٹری ایڈ مال روڈ زلہ کرکیری اور بھاٹی چونگ کی طرف جا سکتے ہیں بارش تیز ہے کہ آنکھوں پہ لگ رہی ہے نظر آنا بند ہو جاتا ہے اچھا جی تو ادھر آگیا سیکٹری ایڈ بھاٹی چونگ مال روڈ اور ریلوے سٹیشن یعنی ریلوے سٹیشن بھی یہاں سے ہم نکل سکتے ہیں تو یہ ادادی چونگ پھول ہے وہ آگے اس طرف سے جاتے ہیں ہم پھول کی طرف سے تو یہ ادادی چونگ پھول ہے جو نیا بنے بارش بھی پھول تیز ہو گئی ہے مجھے لگ نہیں رہا کہ گوپرو صحیح کیپچر کر رہا ہے بارش تو وہ دیکھیں سامنے بادشاہ مسجد ہے تو میں نے سوچا تھا یہاں پہ رکوں گا تھوڑی سی دیر اور کیپچر کروں گا کیونکہ یہاں پہ سین بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن بارش کی وجہ سے یہاں سے پہ رکا نہیں جائے گا کیونکہ موسلم بھی کافی اچھا ہے یہ منارے پاکستان ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ منارے پاکستان اس وقت خالی ہے کوئی بھی نہیں ہے بارش میں بھائی سردیوں میں کون آئے گا اور وہ سامنے میرے بادشاہ مسجد ہے تو یہ بنانا تھا میں نے بھائی آج ویلوگ بارش میں تو کیسا لگا آپ کو یہ ویلوگ تو امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا یہ ویلوگ پسند آیا ہوگا تو چلتے ہیں اب گھر کی طرف اور ملتے ہیں نیکس کسی ویلوگ میں نیکس کسی جگہ پر تب تک کے لیے اللہ حافظ